جو لوگ خواجہ صاحب ایسے بنے ہوئے اپنے آپ کو سمعنے اور اللہ کی ذات سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک یہ روح کو نہ ڈالنا یہ روح اگر جس گھر میں ہے وہ وہی جانتا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے ہم کسی کی اولاد کو برباد نہیں کرتی ہم تو دعائیں کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی جس کی اولاد ہے سلامت رہے اس دفتر میں جاتی ہوں صرف یہ دعا کر کے آجاتی ہوں کہ مالک کائنات میرے اببو کو اس جان میں عالی مقام اطاقت اسلام علیکم سنو ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں اکرا آگا آج میں ریلوے سٹیشن لاہور پر موجود ہوں جہاں پر ایک انسان چالیس سے پچاس سال اس ادارے کی خدمت کرتا ہے اور اس کے بعد اسی کی اولاد کو اس ادارے میں جب بھیک مانگنی پڑتی ہے یہ بہت ہی تکلیف دے لمحہ ہے تو آئیے آج میں آپ کو اس سے ملواتی ہوں اور اس کی کہانی اسی کی زبانی سناتی ہوں چلیے میرے ساتھ اپنے اببو کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ یہاں پر کام کرتے تھے ریلوے میں پاکستان ریلوے یہیں اسٹیشن پر پاکستان ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر سے اسٹیشن ماسٹر سے لاہور میں لاہور اسٹیشن پر جہاں پر میں ابھی انٹرویو دے رہی ہوں تو ستارہ مجھے یہی بتائیں کہ اس اسٹیشن پر آتے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے 28 years 28 سال سے آپ ادھر آ رہی ہیں آپ سے بابا کے ٹائم اپنے بابا کے ٹائم کی آپ ادھر آتی ہیں تو آپ کے بابا آپ کو دیکھتے تھے آپ کے ادھر بھیک مانگتے ہوئے میں اسٹیشن میں نے یہ کیا ہوگا اسٹیشن میں نہیں کرتی تھی اسٹیشن کیا کرتی تھی آ کے بس ہفتے بابا سے مستی کر کے پیسے لے کے چلی جاتے ہیں اچھا تو بابا کو پوٹ ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے 9 9 years ہو گیا ہے جی تو نو سال سے آپ ادھر آ رہی ہیں ہاں ان کے بعد بھی آپ کا دل کیا اس جگہ پہ جہاں باب کو دیکھتی تھی ایک افسر کی جگہ پہ اور جا کے وہاں سے پیسے لیتی تھیں خوش باش کھیل کھول کے واپس آ جاتی تھی ہاں بیٹا اس دفتر میں جاتی ہوں صرف یہ دعا کر کے آ جاتی ہوں کہ مالک کائنات میرے اببو کو اس جان میں عالی مقام اطاقت ہے تو آپ کے اببو جیسے ساب کا سیشن ماسٹر تھے یہاں پہ تو آپ ان کے جگہ پہ کیوں نہیں آئی مطلب آپ کسی بھی سکیل سے جوب سٹارٹ کر سکتے تھے میرے والد پانچ وقت کے نمازی تھے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ویعت سے میری اببو کی عزت خراب ہو لیکن اس ٹیم کی اگر یہ چیز میں برداشت کر لیتی لیکن آج کی میں ظلت برداشت نہ کرتی میں نے چھوٹے چھوٹے یتیم پالے پال کے بتیجیوں کی شادی کی اسی سٹیشن پر بھیک مانگ کے لیکن بھو ٹیم آگیا کہ مجھے ایک ٹیم کی روٹی دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہوا میں انسانیت کی رشتے سے سب سے یہی میسیج کر دیتی ہوں کہ خدارہ جو لوگ خواجہ صرف ویسے بنے ہوئے اپنے آپ کو سمع لیں اور اللہ کی ذات سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک یہ روح کو نہ ڈالنا یہ روح اگر جس گھر میں ہے وہ وہی جانتا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے دوسرے ایک بات میں اور کہتی جا رہی ہوں اپنی پیاری سی بیٹی کو کہ میں نے بیٹا اکبری حج بھی کیا ہوا ہے اور ایک کمرہ بھی کیا ہوا ہے تو قرآن پاک بھی مکمل مجھے پانچ سپارے حفظ ہیں جنازہ آیتیں کلمیں سب چیز آتی ہے ایک میرا مذہبی گھر ہے میری جو بڑی سسٹر ہیں وہ زلہ گجرالی کی خطیب کی بیوی ہیں وہ بھی قرآن حفظ ہے اور چھوٹی جو ہے وہ کراچی کڈیالوجی کی ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر یاسمین لیکن بیٹا اگر وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہے تو میں ان سے نہیں ملتی اچھا ستارہ آپ پڑی لکھی ہیں بی اے کیا میں تو آپ اپنے گھر میں ایسا سیٹ اپ کیوں نہیں کر لیتی کہ چھوٹے بچوں کو پڑھا دیں بیٹا ہمارا معاشرہ اس لیبل پہ جا رہا ہے اگر ہم بچوں کو پڑھانے بھی لگے نا تو اگلی بولتی ہے یہ ہمارے بچوں کی خراب کر دیں گے بیٹا یہ آپ کی سوچیں کبھی ہماری سوچ سے سوچو ہم کسی کی اولاد کو برباد نہیں کرتی ہم تو دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ کی جس کی اولاد ہے سلامت رہے ہم بے اولاد سے ہی سب یہ اولاد تو ہماری ہے پھر پتہ نہیں کیوں نہیں ہماری پہ ٹریس ہوتا کیوں نہیں کرتے مجھے یہ ہی بتائیں اب آپ کی فیملی میں کوئی آپ سے نہیں ملتا صرف ایک بڑی بہن ملتی ہے بڑی بہن ملتی ہے اس کے بچے ہیں بچے ہونے نہ ہونے کے برابر ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں مانگتی دوست کی رب کی ذات سے ہوں میں جب بھی کام پر آتی ہوں صرف اتنے بولتی ہوں کہ اے مالک میں تیرا نام لے کے جا رہی ہوں میں پاک صاف حالت میں جا رہی ہوں مجھے پاک صاف حالت میں لے کے آنا میری عزت اور شرم اور پڑتا رکھنا اس سے آگے میں اور کچھ نہیں بولتی اور اللہ کا اجات کر کے نکل کے آجاتی ہے دوسری بات بیٹا میرا بائی پاس ویش شگر ہے بلیڈ پیشر ہے یوری سیٹ ہے اور کٹنیز پہنے جس کے لئے میری میڈیسن بڑی مشکل سے پھولی ہوتی جو بجے کسی کی منتی بھی گردی پڑ جاتی رات کو چار دیواری کے اندر مجھے صرف ایک خوف آتا ہے بیٹا موت تو برحق کے کفر پر شک ہے لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اے مالک ایسا کوئی وسیلہ پیدا کر دینا جو میری نظام میں نظام بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں اگر مجھے پانی کی طلب ہو تو کوئی پانی تو میرے موں میں ڈالتے یہ تھی ستارہ آوان جن کی داستان آپ نے انہی کی زبانی سنی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں ہیں کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جن کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر کچھ اس طرح کا کیس ہمارے سامنے آجائے تو دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہی نہیں ہے بلکہ اسے اور زلالت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اور آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر کوئی ان کو پرسنلی ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہے تو یہ نمبر ہم ادھر منشن کر دیں گے آپ ان سے لہور ریلوے سٹیشن پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں اور اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ